سوفی و ملہ ملوکیت کے بندے ہیں تمام نظام ہمارا چلا ہے اس میں سوفی و ملہ علماء اور سوفیاء ان کا نظام کیا تھا ملوکیت کو سپورٹ ایک نیگٹیف سپورٹ ہے خان قاؤں میں بیٹھو اللہ اللہ کیے جاؤ ضربیں لگائے جاؤ یہ کیے جاؤ اپنا تسکیہ کیے جاؤ مانجھے جاؤ اپنے آپ کو رگڑے جاؤ رگڑے جاؤ رگڑے جاؤ اسی میں زندگی بیٹھا لیں چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہانے بے سواد اب باہر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا اسے کوئی غرض نہیں شیطان ننگا ناچ راچ رہا ہے اسے ہم اسے کیا غرض ہیں ہمارے پاس تو آئے ہیں اتنے طالب ہیں اتنے وہ سالک ہیں وہ فلان سالک آج اس مقام پر پہنچ گیا ہے آج یہ مقامات یہ سالک مقامات میں کھو گیا اور یہ امت خرافات میں کھو گئی یہ سارا معاملہ جو ہے اور ملہ کا معاملہ کیا ہے دو طرف سے ملہ نے سب سے پہلے ہمارے فقہانے متغلب کی حکومت کو جائز تراغت یعنی اگر کوئی شخص اپنی قوت کے بل پر آ کر حکومت پر قمضہ کر لے تو جائز اور حکمران کے خلاف کوئی بغاوت نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ تمہیں کفر کا حکم نہ دے کفر کا کائے کو حکم دے گا ہوں وہ اپنے عیش بنائے گا اپنے محل بنائے گا اپنے رنگ نلیا کرے گا آپ کو کفر کا حکم دینے کی ضرورت کیا ہے یہ تصور ہے جو سنی اسلام کے اندر اس کی رگوں میں بجلا گیا اور اس نے سن کر دیا اسلام اس تصناہ اگر ہے تو شیعہ اسلام وہ تسلیم نہیں کرتے چاہے کھڑے نہ ہو مقابلہ نہ کرے تسلیم نہیں کرتے ذہنم دی کنسائل نہیں کرتے نفرت کرتے یہی ان کی پوری تاریخ کے اندر ہے لیکن ہمارے ہاں کیا ہے شیخ الاسلام بن کر بیٹھے ہوئے استاد نے امام ابو حنیفہ نے تعاون گوارہ نہیں کیا اس ملوکیت کے ساتھ عوضے کی پیش کس کی گئی قاضی القضاعت ہو جاؤ گے تم تمہارا فتوہ جو ہوگا وہی قانون بن جائے گا وہ کہا نہیں ہر کس میں جیل کاٹی مارے کھائیں شاگرد نے قاضی ابو یوسف عوضہ قبول کر کے تعاون شروع کر دی استاد نے کہا تھا مزاریت حرام جس کی زمینے خود کاش کرے شاگرد صاحب نے کچھ چھوڑی سی شرطیں لگا کر بزارت جائز کیوں ملوکیت کے پاؤں ہوتے ہیں جاغیردار جیسے کنسلا ایک ہم کہتے ہیں ایک گانور ہوتا ہے جس کے بہت پاؤں ہوتے ہیں سنٹی پیڈ اور اس طرح پاؤں ایسے ہی جاغیرداری کے پاؤں ہوتے ہیں یہ تیس ہزاری منصف دار ہے یہ بیس ہزاری منصف دار ہے یہ دس ہزاری ہے یہ پانچ ہزاری ہے ان پاؤں پر ملوکیت کھڑی ہوتی ہے یورپ میں کیا تھا یہی فیوڈلز بیرنز لارڈز ان کے اوپر بانشاہ لہذا اور آپ نے دے دی بڑی جاغیر لیکن ایک آدمی کیسے کاش کرے گا اسے مدارے چاہیے ابو حنیفہ کہہ رہا ہے حرام ہے کیسے بات بنے گی لیکن نہیں جواز ہے یہ یہ شرطیں لگا لے جواز نمبر تین اس سے بھی زیادہ تلخ سود کی بھی ایک گنجائش اسلام میں پیدا کر رہا ہے یہ ہماری فقہ آپ جان لیجئے فقہ کی بات کر رہا ہوں کتاب و سنت ہے ہمارا دین اصل ایتونی بشین من قراب اللہ و سنت رسولہی احتاقول یہ فقہ دین نہیں ہے اور نمبر دو علماء نے علم کلام کی جو بھی بات کی ہے جو ان چیزوں کو جو بات جو طبیعتی مسائل ہیں ان کو بحث کا نزاہ کا جو محضوع بنایا ہے یہ دونوں چیزیں بھی وہ سے بھی عمل کا جذبہ سرد ہو جاتا ہے تو یہ پیسیفیکشن جو ہے پیسیفائی کر دینا عوام کو تنبے تقدیر ہو جانا کوئی متغلب ہے تو کوئی بھی ہے بھئی طاقت والا ہے آگیا ہے اب تو ماننا ہے اب تو وہی امیر المومنین ہے اب تو اسی کا حکم ماننا ہے اللہ یہ کہ وہ کور کا حکم دے بس اور یہ کہ جاگرداری جو ہے وہ جائز ہے حالانکہ آپ کے علمے رہنا چاہئے پہلا مجدد اور مجدد کامل عمر بن عبدالعزیز انہوں صرف دو کامی تو کیے تھے نا کیا تجدید کی تھی ابھی نہ فرقہ بردت پرستی تھی نہ فرقہ بندی تھی نہ علم کلام تھا نہ شائرہ تھے نہ اور لوگ تھے کوئی بیسے تھی ہی نہیں دو ہی چیزیں تھی ایک موروسی بادشاہت اور دوسرے جاگیریں دو ہی تو کام کیوں انہوں نے انہوں نے کہا مجھے چونکہ نومنیٹ کیا ہے ایک شخص نے خلیفہ میں نہیں تیار ہوں اس کو قبول کرنے کے لیے اللہ یہ کہ لوگ چاہیں لوگ انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں ٹھیک پہلی کی بات ختم ہو گئی دوسری انہوں نے منگائی کہنچی اور ساری دستاویزات منگوالی جو جاگیریں دی گئی تھی ان سے پہلے اور وہ سب کہنچی سے شریڈر اس وقت تک اجاز نہیں ہوا تھا بڑا ورنہ آسان کام ہو جاتا وہ کہنچی سے ساری قطر قطر کے ٹھیک نہیں کوئی جاگیر لیکن اس کے بعد کیا ہوا جاگیرداری بھی آئی غیر حاضر زمینداری آئی یہ سارے شیطانی جو ہچکر سارے کے سارے آگئے تو فرمایا یہ ہماری سعی پیہم کی کرامت ہے کہ آج سوفی و ملہ ملوکیت کے بندے ہیں تمام تب مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی ورنہ قوالی سے کچھ کم تر نہیں علم کلام قوالی بھی کیا کرتی ہے آپ کے قوائے عملی کو ختم کر کے سر دھنکے رہی ہیں علم کلام بھی یہی کرتا ہے مسائل اللہ کی صفات اس کی ذات پر اضافی ہیں یا اس کے ذات کا جلد ہیں صفات حادث ہیں یا قدیم ہیں اس کائنات کا کیا ہے ربط حادث بالقدیم یہ کائنات حادث سے اللہ کی ذات قدیم رابطہ کیا ہے ان کا کیا کلیکشن ہے یہ مسائل جو اللہ ینحل ہے یہ اس ماورا اس طبقے سے تعلق ہے ان تمام کا کہ ان کا حل ممکن نہیں قرآن نے حدیث نے ان کو چھیڑا ہی دی ہیں اپنی جگہ مسائل ہیں فلسفے میں بحثیں ہوتی ہیں گفتگویں ہوتی ہیں لیکن یہ کہ ان کو موضوع بنا لینا ادھی پر بحثیں ہونا